موسیقی ان کے لب رمگی کی نچھا بڑی تھی کہ جس نے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسائل شریعت آن لائن اسلامی ٹیسٹ کے سیزن تھری میں ساتھوں ٹیسٹ تھا جس میں پوچھے گئے سوال کے جواب اس طرح ہیں اس میں ڈیفینیشن لکھی گئی تھی اس ڈیفینیشن کو شورٹ وڑی یعنی وہ ڈیفینیشن وہ تعریف پری بھاشا کس لفظ کی ہے اس کو چوز کرنا تھا ڈیفینیشن یہ ہے پہلا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا کیا کہلاتا ہے اور اس کا صحیح جواب تھا ریاکاری یعنی ریاکاری چیز کا نام ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور ارادے سے عبادت کرنا اور یہ سارے کوششنز جو تھے ٹیسٹ میں وہ سب امپورٹنٹ تھے ان سب ڈیفینیشن کو ان کے نام کے ساتھ ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے وہ تب ہی اس چیز سے بچ سکتا ہے وگرنہ یہ کہ اگر اس کو پری بھاشا نہیں معلوم ہوگی تو اس کو خود نہیں معلوم ہوگا کہ وہ کس گناہ میں مفتلا ہے اگلا سوال تھا کہ اپنے عمل کو اپنی طرف نسبت کرنا اور چھننے کا خوف نہ ہونا یہ کیا کہلاتا ہے یعنی کسی شخص کا اپنی طرف اپنے عمل کو خود کی نسبت دینا یعنی یہ جو کام میں نے کیا ہے یہ میرا کمال ہے یہ جو عمل میں کرتا ہوں یہ میرا کمال ہے چاہے وہ نمازیں پڑھنا ہو علم دین سیکھنا سکھانا ہو علم دین پڑھنا ہو تو اس کو خود کا کمال جاننا اس کو کہتے ہیں اس کا صحیح جواب تھا خود بسندی اسی طرح اگلا سوال تھا کسی کی نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا یعنی کسی کے پاس کوئی نعمت ہے اور وہ بندہ یہ سوچے گے اس کے پاس سے یہ نعمت چلی جائے ایسی تمنا کرنا کیا کہلاتا ہے اس کا صحیح جواب تھا کسی کے پاس سے نعمت کی چھن جانے کی تمنا کرنا حسد کہلاتا ہے یعنی یہ حسد کی پریباشہ ہے کہ ہم کسی کی نعمت کو چھن جانے کی تمنا کریں اگلا سوال تھا دل میں کسی کو بوجھ جاننا نفرت کرنا کیا کہلاتا ہے یعنی دل میں کسی کو بوجھ جاننا اس سے نفرت کرنا اور یہ کیفیت ہمیشہ باقی رہنا کسی کے لئے بھی اس کو کہتے ہیں اس کا صحیح جواب تھا کینا اس کو کینا کہتے ہیں یعنی بغز و کینا جو نام آپ نے سنا ہو یہ اس کی تعریف اس کی پریباشہ ہے اگلا سوال تھا اپنا حصہ ملنے کے باوجود دوسرے کے حصے میں لالچ کرنا یعنی اپنا ملنے کے باوجود کسی بھی معاملے میں اپنا حق مل جانے کے باوجود دوسرے کے حصے حق میں بھی نظریں گڑانا یا اس میں لالچ کرنا کہ یہ بھی ملے اس کو کہتے ہیں ہرس یعنی ہرس کرنا اگلا سوال تھا اپنے سے بڑے یعنی پیسے والے یا کسی دوسرے عہدے پر ہو شخص سے فائدہ حاصل کرنے کے لئے اس کے آگے آجیزی انکساری کرنا تو اس کو کہتے ہیں چاپلوسی اس کا صحیح جواب تھا چاپلوسی کرنا اگلا سوال تھا زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ اور دل سے اسلام کو نہ ماننا یعنی اسلام کے احکام کو نہ ماننا یا ضروریات دین میں سے کسی کو نہ ماننا کچھ کو ماننا کچھ کو نہ ماننا اور دکھانے کے لئے سب کچھ مانتا ہوں ایسا لوگوں میں بتانا اس کو کہتے ہیں نفاق یعنی منافق پن سمجھ لیں آپ اس کو نفاق اگلا سوال تھا کسی چیز سے شخص عمل یا وقت کو اپنے لئے اچھا یا برا جاننا یعنی یہ سمجھنا ہے کہ یہ چیز میرے لئے اچھی ہے یہ چیز میرے لئے بری ثابت ہو سکتی ہے یا پھر یہ کام یا یہ وقت میرے لئے اچھا نہیں ہوتا میرے لئے یہ وقت اچھا ہوتا ہے تو اس کو ہی سمجھنا اس کو کہتے ہیں بدشوگو نہیں یعنی کسی بھی چیز کو فال کو کام کو اپنے لئے کسی شخص کو اپنے لئے اچھا یا برا تصور کرنا بدشوگو نہیں جیسے بلی راستہ کر جائے تو یہ تصور کرنا کہ اب کام بگڑ جائے گا اس طریقے سے یہ بدشوگو نہیں ہوتی ہے اگلا سوال تھا اپنے کسی مسلمان بھائی کے نقصان یا مسئیبت پر خوش ہونا یعنی خوشی کا اظہار کرنا سامنے والے مسلمان کو نقصان یا تکلیر پہنچے اس کو کہتے ہیں شماعتت اگلا سوال تھا لوگوں کے کفریہ یعنی لوگوں خوفیہ باتیں یا عیب جاننے کی کوشش کرنا یعنی لوگوں کی چھپی ہوئی باتیں یا ان کے عیبوں کو تلاش نہ جاننے کی کوشش کرنا جستجو کرنا اس کو کہتے ہیں تجسس یعنی جاسوسی کرنا آج کے اس ٹیسٹ میں جتنے بھی دس سوال جواب تھے یہ سارے کام جو ہیں ناجائز گناہ اور حرام ہیں ان سے بچنا چاہیے اور یہ سب کا معاملہ دل کے ساتھ ہے یعنی یہ باطن عبادت سمجھ لیں آپ اس کو کہ یہ وہ بلائیں ہیں جو دل میں ہوتی ہیں اور اس کا لوگوں کو خبر نہیں ہوتی اور یہ دیرے 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 نیکیوں کو ختم بھی کرتے ہیں اور ایمان کو کمزور بھی کرتے ہیں اور آدمی کو دیرے دیرے جہنم کی طرف لے جاتے ہیں اس میں بہت سارے کام لوگ اپنا کمال بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر آخری کام جاسوسی کرنا لوگ بڑے فقر سے بولتے بھی ہیں کہ لوگ ہمیں جاسوس سمجھتے ہیں حالانکہ جاسوس جہنم میں ہوتا ہے تو اس طریقے سے کسی کے عیبوں میں تلاش کرنا اس کی نو یعنی خوجبین میں لگنا یہ جائز نہیں اسی طرح کینا حسد یہ جتنی تعریفات ہیں ان سب کو آپ یاد کر لیں ایک مرتبہ اور ان سے بچنے کی بھی کوشش کریں جو لوگ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہا ان کو بتا دیں مسئلہ شریعت چینل پر اونلائن اسلامی ٹیسٹ ہوتا ہے ہر سیزن کے اندر دس ٹیسٹ ہوتے ہیں ہر سوال دس نمبر کا ہوتا اس طرح دس ٹیسٹ ایک سیزن میں سو نمبر کے ہوتے ہیں اور جو اس سیزن کے اندر سب سے زیادہ مارچ لاتا ہے فس سیکن تھڑ مل فس سیکن تھڑ فی میل کو انعام کی رقم دی جاتی آپ اس ٹیسٹ میں کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اس کو جاننے کے لیے آپ یوٹیوب پہ ٹائپ کریں سکندر وارسی آن لائن ٹیسٹ کیسے دیں آپ کو ایک ویڈیو ملے گی اس کے اندر آپ کو پوری ڈیٹیل مل جائے گی کون اس ٹیسٹ میں سلی سکتا ہے اس کے علاوہ پلیلیسٹ چینل کی موجود ہے پلیلیسٹ کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ویڈیو ہے اس ٹیسٹ کے رول ریگولیشن کی تو وہاں پہ ٹیسٹ ڈوٹ ایس ایم ایس وارسی ڈوٹ کوم پر کیا جاتا ہے